بڑی خبر ڈلی سے آ رہی ہے ڈلی کے منطری کجریوال سرکار کے منطری راجندرپال گوتم نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے پانچ اکٹوبر کو ڈلی کے امبیٹ کر بھون میں ایک کارکرم تھا جس میں آروپ لگا کہ راجندرپال گوتم نے منچ پر جو انہیں موجود لوگ تھے ان سب کے ساتھ ہندو دیوی دیوتاؤں کے لیے اب شبد کہے ان کے لیے غلط شبد کہے تھے حالانکہ راجندرپال گوتم نے اس مسئلے پر افسوس بھی جتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن بی جے پی اس مسئلے کو لگاتار اٹھا رہی تھی اور اس کے بعد آج بی جے پی نے جب ان کو ہندو بی رودی بتایا تھا تو آج راجندرپال گوتم نے اپنا استیفہ منطری اربین کجریوال کو بھیج دیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی شرد شرما ہے شرد کیا ہے پوری جانکاری کیا انہوں نے کہا تھا کس طرح سے بی جے پی نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی اور استیفہ کیوں دیا انہوں نے جب کہا کہ میں نے کچھ گلت نہیں کہا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ ہر سال ہوتا یہ ہے کہ بی جے دشمی پر یعنی دشہرے کے دن پر بابا صاحب امیڈکر نے جو انیس سو چھپن میں بائیس پرتیگیاں کروائی تھی ہندو دھرم چھوڑتے وقت اور بہت دھرم سویکار کرتے وقت تو وہ بائیس پرتیگیاں ہر سال جو ہیں جو دشہرہ ہوتا ہے اس پر جو بہت دھرم سے سمبندیت کارکام ہوتے ہیں اس پر لی جاتی ہے تو اسی کارکام میں راجندرپال گوتم گئے تھے اور وہی بائیس پرتیگیاں جو ہیں انہوں نے کری جو بابا صاحب امیڈکر نے کروائی تھی تو ویواد اس بات کو لے کر ہوا کیا کہ اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ میں بھرمہ وشنو مہیش کو نہیں مانتا ہوں میں گوری گھنیش کو نہیں مانتا ہوں رام کرشن کو افتار نہیں مانتا ہوں تو اس سے جو ہے بی جے پی نے مدہ اٹھایا کہ ایک طرف ارون کے جیوال جو اپنے آپ کو حنوان بھکت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہی کے منتری جو ہیں وہ بھگوان کو نہیں مان رہے رام کرشن کو نہیں مان رہے ہیں بھرمہ وشنو مہیش کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ جو پورا ویباد ہوا اس کے بعد اب راجین رپال گوتم نے یہ ضرور کہا جو کی اثر میں تچھے بھی ہے کہ یہ پرتیگیاں جو ہیں تب سے ہی چلی آ رہی ہیں جب سے 1956 میں ڈاکٹر امبیٹ کر نے یہ کروائی تھی لیکن کیونکہ اس کو لے کر بی جے پی گھیر رہی تھی اور راجین رپال گوتم کا یہ کہنا ہے کہ میں پرسنل کیپیسٹی پہ گیا تھا ایک منتری کے طور پر نہیں یا آمادی پارٹی کے نیتا کے طور پر نہیں گیا تھا اور کیونکہ بی جے پی اس کو لے کر گندی راجنیتی کر رہی ہے یہ کہنا ہے راجین رپال گوتم کا تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی پر یا ان کے نیتا پر کسی طرح کا حملہ ہو اس لیے وہ جو ہیں اپنے پاس سے منتری کے پاس سے استیفہ دے رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو لڑائی وہ لڑ رہے ہیں یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو دلتوں کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں وہ لڑائی وہ آگے جو ہیں جائر اکھیں گے لیکن منتری پاس سے انہوں نے جو اپنا استیفہ ہے وہ مکہ منتری ارون کیجریوال کو پھیج دیا ہے لیکن شہرت ارون کیجریوال کا کیا روح ہے اس مسئلے پر وہ اپنے منتری کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے کیا وہ استیفہ سویکار کریں گے یا اس مسئلے پر آگے لڑیں گے اگر وہ استیفہ سویکار کرتے ہیں تو بی جے پی کا یہ آروپ اور مضبوط ہو جائے گا کہ ان کے منتری نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے لیے اب شبت کہیں بلکل دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ویڈیو وارل ہونا شروع ہوا تھا تو خبر آئی تھی کہ ارون کیجیوال راجیندرپال گوتم سے ناراض ہیں حالانکہ دچھے اس بات میں یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جو سالوں سے نہ ہو رہا ہو لیکن راجنیتی ہے چناؤ ہے گجرات ہے اور کیونکہ بی جے پی نے اس طرح سے اس معاملے میں آمانی پارٹی کو گھیرا تھا جیسے ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان ہو رہا ہے پہلی بار ہو رہا ہے لیکن یہ جو بائس پرتی کیا ہی تھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ انیس سو چھپن سے جو ہے بابا ساپ امبیٹگر کے سمیے سے یہ چلی آ رہی تھی تو پہلے خبر یہ تھی کہ ارون کیجیوال ناراض ہیں کہ ان کے منتری اس طرح کے کارکرم میں کیوں گئے کیونکہ وہ ایک کوئی ایک انڈیویجل نہیں ہے وہ ایک سرکار کے منتری ہیں تو ایسے میں اس طرح کے کارکرم میں جانا جو ہے وہ آمادی پارٹی کے لیے کو سنکٹ میں ڈال سکتا ہے تو اس لیے پہلے جو خبر آ رہی تھی کہ وہ ناراض ہیں اب لگتا ہے کہ شاید بات ہوئی ہو اور جب دیکھا کہ مکہ منتری بھی ناراض ہیں اور آگے جو ہے بات نہیں بن رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے رانجزرپال گوتم نے جو ہے اسصیفہ اپنا بھیجائے اور کوشش شاید یہ ہے کہ اس معاملے کو جس پر بی جے پی آمادی پارٹی کو گجرات میں گھر نہیں کوشش کر رہی تھی بہت سارے پوسٹر ہورڈنگ لگائے گئے تھے اربین کے جیوال کے خلاف یہ کہا گیا تھا کہ میں ہندو ویروزی ہوں میں ہندو دیوی دیوتاوں کو نہیں مانتا اربین کے جیوال کا پوسٹر لگا کر تو اس معاملے کو جو ہے ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ رانجزرپال گوتم نے شاند کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کی ویرے سے یہ سارا بیواد شروع ہوا تھا تو سمبھب ہے یہ ان کے اسصیفے سے جو کی بی جی پی بھی مانگ کر رہی تھی کہ ان کو پدھ پہ نہیں رہنا چاہی اربین کے جیوال برخاص کریں تو اب جو ہے منتری راجنرپال گوتم نے اسصفہ دے دیا ہے یہ آروب کے جیوال پر لگ سکتا ہے کہ اپنے ایک انسوچے جاتی کے منتری کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے بلکل یہ آروب تو لگ ہی سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ تتھے دیکھیں تو تتھے یہی ہے کہ 22 پرتیگیائیں جو 24 اکٹوبر 1956 کو کروائی تھی وہ اس لئے کروائی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہندو دھرم میں ہمارے ساتھ بھیدھاو ہو رہا ہے اور ٹھیک طریقے سے ہمیں برابری کا حق نہیں مل رہا ہے اس سے ناراض اور نراش ہو کر انہوں نے بہت دھرم سوئکار کیا تھا اور اسی سمعے پر جو 22 پرتیگیائیں کروائی تھی وہ سالوں سال ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں بلکہ اس سال بھی ناکپور میں جب دیکشا بھومی پر پروگرام ہوا تھا اس میں اور کوئی نہیں بلکہ کینڈری منتری نیتنگٹکری بھی گئے تھے جو دیکشاکارگام ہوتا ہے وہاں پر تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ راجنیتی ہے تو اس راجنیتی میں یہ پروجیکٹ کیا گیا بی جے پی نے گھیرنے کی کوشش کی کہ آپ ہندو دیوی دیوتاوں کا آپ مان کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ تتھے دیکھیں تو تتھے کے حساب سے تو رائنڈرپال گوٹم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے لیے کہ کیا وہ ہندو بیرو دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسری طرف یہ ہے کہ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دلیت منتری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیئے ہیں تو دونوں ہی چیزیں ہیں لیکن کیونکہ چناؤ ہے راجنیتی ہے تو اس ستیتی میں منتری نے یہی پایا رائنڈرپال گوٹم نے یہی پایا کہ اگر میں صیفہ دے دوں تو ہو سکتا ہے جو بیواد میرے شپت لینے سے شروع ہوا تھا وہ شانت ہو جائے شکریہ شہر عدیسپوری جانکاری کے لیے تو راجنیتی میں جب دھرم کا گھال میل ہوتا ہے تو اس طرح کی شنوٹیاں اور اس طرح کی سمسیاں سامنے آتی ہی ہیں نیتاؤں کے